اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاتو علا اہلہ تما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنو کونو قوامین للہ و شہداء بلکستے و لا جدر منکم شنہا کو قومن اللہ اللہ تعدلو ایدلو ہوا اکراب لتاکوہ واتاکو اللہ ان اللہ خبیر بما او تعملون شاید اللہ اللہ ایدلو 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 میں نے آپ کے سامنے چھٹا پارا سورہ المائدہ ہے آج نمبر آیت ترامل قرآن وہ کمال ہے اس کا پڑھنا سنت ہے سننا واجب ہے مرحبا میں بحث کرنی ہے ایسی آئے مجیدہ میں خدا کے باستے قرآن کو اس طرح سمجھو جیسے قرآن آیا ہے مرحبا اسی طرح سمجھا نہیں ہے صاحبان علم و وزیرت اشید فرمائے رسول فرمائے لوگو قرآن کا ظاہر ہے ظاہر کا باطن ہے پھر باطن ہے پھر باطن ہے فرمایا اس کے سات باطن ہیں فرمایا سات نہیں ستر باطن ہیں ستر نہیں ستر ہزار باطن ہیں مرحبا قرآن سمجھو جائے گو ستر ہزار ہجابوں سے نکل کر قرآن کی ایک لفظ سامنے آتی ہے جن کے لفظوں میں اتنا علم ہو وہ مولم میں کتنا علم ہو رسول میں کتنا علم ہو کہ کتنا ہماری لحظ ہمارے لئے ہے میں کیا کہہ رہا ہے کتنا ہمارے لئے ہے میں کتنا کہوں گا کتنا ہمارے لئے ہے اللہ نے چودہ کو گو دیا ہے چتنا ہمارے لئے ہے اللہ نے چودہ کو گو دیا ہے چتنا ہمارے لئے کیا جو گئے لئے ہے کبھی سنی ہی نہیں ہے کبھی بڑھی ہوئے تو سمجھا ہے کھوی جائے لئے یہ قرآن اسی وجہ سے خدا کے لئے یہ قرآن کو پوری طرح سمجھ نہ ہے خالقی شان سے مانوائے یا ایہالنزین آمن جا سے لے کہ جتنی آپ بیٹے ہیں اللہ آپ سے ہتام کرے مومنین سے گئے ہیں آپ سے میرا مومنین سے نہیں آمنون مومنین اور ہوتے ہیں آمنون آپ سے مخاطب ہیں کنے خوش رسیب ہیں آپ اللہ آپ ہی سے کچھ دیں خوش ہو جائے میں براور ملنی کی سرزمین میں جبلہ کہنا چاہتا اللہ آپ سے کچھ مانگنا چاہتا دینا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں اللہ اللہ ہوں کے مانگنا اللہ اللہ ہوں کے مانگنا کہا ہے آپ سے اس لئے اللہ فرما رہا ہے یا میں بہت سرگل کر گیا تو آپ نے غوری فرمایا اللہ آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے آج میں دیکھنا چاہتا ہوں دینے والے کون کو یہ تو بہت سرگلوں میں دیکھنا ہے کسی بہت سرگلہ ہے قرآن کیسے سمجھنا ہے اللہ فرما رہا ہے یا ایہا نفینا آمن اللہ فرما رہا ہے اے لوگو یا حرف ندا نبی بیسے ہیں میں کر لی نہیں یا حرف ندا 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 ہی تب کہلاتی ہے جب ندا میں طلب ہو ملکت اللہ کو طلب نہیں رکھتا ہے خدا دانے وہ طلب کتنی بڑی ہوگی جس کا طالب اللہ اللہ کے جس کا طالب ہے بدلوں کیسا ہوگا ملکت اللہ ملکت اللہ ملکت اللہ ندا کون دے اللہ جب ندا دے رہا ہے تو اللہ کو اطلاع کر رہا ہے اور کل سے اطلاع کر رہا ہے کل سے یہ جتنی کی امپٹ ہے آپ نے پوری آلمین سے جو آمنوں کے دائرے میں آتے ہیں جو آمنوں میں آتے ہیں آمنوں کی لفظ آنے سے کافر نکل گئے اللہ کافر ان سے مطالبہ نہیں کر رہا دہلیوں نکل گئے کشک نکل گئے نماننے والے نکل گئے اللہ صرف ان کو کہہ رہا ہے جو آمنوں میں آتے ہیں لبی بیسا ہے لبی آمنوں میں آتے ہیں آمنوں میں آتے ہیں جب آمنوں میں آتے ہیں ان سے اللہ کہہ رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہیں اب اس آمنوں کا کمار بفیز مجالے ساتھ سمجھ لیں گے میں یہ لفظ کہوں گا پھر وہ آمنوں کا میار جو اللہ کہہ رہا ہے کیا ہوگا میرا آقا علی فرماتے ہیں لوگو قرآن میں جب بھی آمنوں کی لفظ آئے اس کی پہلی فرد ہی میں حمد کروں گا جس کے آمنوں میں حلی کی ولایت نہیں ہو آمنوں میں آتے ہیں اید گیرے اید گیرے فرماتے ہیں اس آمنوں کی پہلی فرد ہی پہلی فرد ہی میں امیر اور مومنین اگر آپ اجازت دیں تو اتنی بڑی لفظ کہتے ہیں میں آگے پڑھتا ہوں آمنوں کی پہلی فرد میں میں امیر اور مومنین ہو جو رسول کے ہوتے ہوئے امیر اور مومنین ہو اسے امیر سمجھے بہت سمجھے بہت سمجھے بہت سمجھے بہت سمجھے بہت سمجھے بہت سمجھے جب اللہ آمنوں کہے تو پھر خطاب ان کو نہیں مرگا کہ جنہوں نے صرف زبان سے بانی اللہ آمنوں میں خطاب ہی انہیں کا کہا ہے جو ایک راہِ بلایتِ حلیقی 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 رسول کے بعد بلا فاصل علی و علی اللہ تاپارن تک بلا فاصل کلمہ پڑھتے پریشان ہو کلمہ بھی بات آئی پریشان ہو ایک کلمہ دروس نہیں ہے تو عمل ٹھیک کا یا ایوہ اللہ زینا اے توجہ میں رکھائیں بہت بڑا ہو لگا بسم اللہ ماشاءاللہ تو لکھائے میں نے تفسیر میں اپنے سامنے ہوگا یا ایوہ اللہ زینا آمد اے ایمان دیکھیں ندا دی جاتی ہے دور والے کو کلام کیا جاتا ہے قریب آمد دو ہوں کے بھی ندا دی آمد 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 وہ لوگوں جو ایمان دی آئے اب آپ کو خطاب ہے سمجھ رہے ہیں آمد ماشاءاللہ مان رہے ہیں اللہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے آپ سے ابھی دیکھیں مانگتا کیا ہے آمد ابھی سے پتا لگ جائے گا چہرے بتائیں گے آمد 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 اے اور اگر نہیں سمجھ رہے کتنی بڑی بات میں نے کی تو علی کو بلا خاصل نہیں ماننے کے آمنوں میں نہیں جاتے اے نام سمجھ جاتی ہے نا اے خیالوں میں بیٹھے ہیں اجیسے میں ہویا تھا یا یو حب سے ہی نا آمنوں اے وہ ایمان میں آئے کونوں کونوں کافکش سے کونوں کانا کانا کانوں یہ تم باضی ہے نا کون سے کونوں کون کفایا کون کون کے معنی ہو جاؤ اللہ کہتا ہے اے لوگو دنی نہلی کی بلایت کو معنی ہے تم ہو جاؤ جمہ دار میں میں نے لغت میں قرآن دکھا کونوں 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 ہو جاؤ ہو جاؤ دوسری لفظ کونوں پوری زندگی رہو ایسے رہو جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے رہو کتنے دو چار دن نہیں آخری ساس تک ایسے رہو جس کا میں تمہیں حکم دے کے کہہ رہا ہوں کونوں کونوں ہو جاؤ یہ کونوں کونوں بنے رہو کیا رہو کونوں ہو جاؤ جو پریشان ہو رہا ہے دیشن چلا کیا مجھے اپنی برزی سے پڑھنے تھے میں دیکھا کہ چہتے ہیں مجھے پریشان نہ کریں کونوں ہو جاؤ ہو جاؤ اللہ کہہ کونوں پھرے ہم رہے کونوں سے خدا جانے آپ کو کتنے کمال سے کھانے کے کونوں کا ہو رہا ہے ہم بھی ان کے قدموں میں گے جائیں تو کون کیسے چابر ابن یزید علی جوفی یہ کوفے کا چابر ابن یزید علی جوفی مفرزل ابن یزید حدیث مفرزل کبھی سنی ہو نماز اللہ پڑھے جاکہ ابن یزید علی جوفی بسے نے پوفا میں اسے نے نماز پر ہی پڑھ کے پاہ نکل رہے تھے دیکھا ایک آج کے پیچر سے نماز ہی پریشان ہوتے آ رہا ہے اسے کبھی پریشانی ہو ابن یزید علی جوفی بسے پریشان ہوتے آ رہا ہے اللہ سے پھیل کے آ کے پھیل بھی پریشان ہوتے آ رہا ہے اور بل کے نماز ایسی ہونے چاہیے آ رہا ہے اس نے کہا صحیح پریشانی یہ ہے مائکوفے میں ہوں مجھے مدینے پہنچنا ہے کاؤ مائکوفے میں ہوں سواری بھی نہیں ہے خدا کہا ہے یہ کہنا تھا اس آدمی کا جنا پہ جامر کہتے تیاری کرو پہنچاتے ایسی نماز پہنچ کرو ایسی نماز پہنچ کرو مجھے ایسے پہنچ کرو ہم تمہیں پہنچاتے ہیں درمجرہ خیان کرو ایسی سارے ہی کچھ نہیں ہوتے کہاں نہ پہنچاتے ہیں کھڑے ہو تو مسجد کوفہ میں یہ نماز پہنچ کرو سواری ہے سواری تو ہے نہیں پہنچائیں گے ایسی پہنچنا چاہتے ہو یا سواری جاتے ہو بہنچنا چاہتے ہو یا سوال چاہتے ہو سمجھنے تو میں انسپور سے تو تعلیم ہوگی آیا بازر سے کہتا ہے کہ بہنچنا ہے جناب جاویر کہتے ہیں تیاری کرو ہم پہنچا دے جناب جاویر میں کن کہی مصافر کہتا ہے کاف پرے کوفے میں سنیم مصافر کہتا ہے کاف پرے کوفے میں سنیم مصافر کہتا ہے آپ سے کہہ رہا ہے ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ ہو سکتا ہے تو تم ہی تو اللہ کہتا ہے ہو جاؤ اگر نہ ہو سکتا ہوتا کبھی بھی نہ کہتا ہے ہو ہو جاؤ تجمہ میں بہت سنیر کی کر لگتا ہے زبان اللہ کبھا مینہ لیلہ کبھا کار دون کبھا شاہد علیہ بھی کبھا 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 اس میں موبالغا موبالغا سمجھتے ہیں؟ شکری 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 موسیقی کبھا موسیقی موسیقی سکت سے قبھا مینہ کائم کرنے پا ہو جاؤ ہو جاؤ کبھا مینہ ثابت سکت سے ثابت کتم ہو جاؤ سختی سے مضبوط ہو جاؤ سختی سے مضبوط ہو جاؤ قائم کرنے والے ہو جاؤ کیا ہو جاؤ قائم کس نے کرنا ہے اللہ کے لیے ان جن لغت نہیں لکھیں لغت نہیں بڑھیں ان کے لیے قطعوں کے لیے کریں اللہ کے لیے مضبوط ہو جاؤ اے 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 یہ لام کون سار لام کیا بتائیں گے اللہ کے لیے لام کئی معروف میں آتا مجھے پر ہوں جاؤ ماشاءاللہ ایسی صلوات پڑھیں کہ جیسے سنگ راضی ہو جاؤ میرے بھائیوں اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنین کونو ہو جاؤ قائم کرنے والے ہو جاؤ ثابت قدم ہو جاؤ اللہ کے لیے صلوات پڑھیں صلوات پڑھیں صلوات پڑھیں مجھے اس کے لیے کوئی سمجھایا ہو یہ لام کس کے لیے آیا ہے اب لام جھنٹے ہیں یہ جو اللہ کے لیے لام آیا ہے لام کئی معروف میں آتا ہے یہ لام اس تحقاق کا ہے کائم ہو جاؤ اللہ کے حق کے لیے اللہ کا جو حق ہے حق اس حق پر کائم ہو جاؤ مومنین ہو سختی کے ساتھ اس حق سختی کے ساتھ اس اللہ کے حق پر کائم ہو جاؤ نمونہ بن جاؤ پوچھا گیا مولا وہ اللہ کا استحقاق کیا ہے اللہ کا حق کیا ہے جو میں کہوں آپ کو خوش بتائیں اللہ کا حق کیا ہے اور میں اللہ کا حق ہی انتخاب خلافت ہے اللہ کا حق ہے یہ جو خلافت ہے خلافت اس کے لیے نکل گے میں نہیں سکتا اللہ کا وہاں حق ہے حق ہے خلافت اللہ کا اللہ ہی کا حق ہے کیا کہنا ہو خلیفہ بنانا خلیفہ بنانا خلیفہ بنانا سکرائم ہو جاؤ کہ خلیفہ بنانا حق ہی اللہ سکرائم ہو جاؤ خلیفہ بنانا جانشین بنانا سکرائم ہو جاؤ اے ایمان والوں میں نبی بھی شامل ہو سکتے ہیں تم نقرے انتخاب رکھتے ہو حق کے انتخاب ہی اللہ کا ہے اللہ کا حمدی خوش ہو جاؤ اللہ کا سامن سے پڑا حق کے انتخاب ہی ولایت ہے مومنوں 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 پھر میں جب لگا اللہ کے حق پر قائم ہو جاؤ وہ حق کیا ہے حق کے ولایت اس ولایت پر سختی سے قائم ہو جاؤ اس ولایت کو سختی سے قائم کرو سختی سے قائم رکھو سختی سے ثابت قدام ہو جاؤ ولایت سے کیونکہ ولایت میں کہا ہی یہ ہے انما ولیو تمہارا ولی اللہ سبحانہ بہت ولی تمہارا ولی اللہ 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 بلی کام ہے بلی مولا بلی اللہ والموت بلی اللہ بلی بلی لیکن اللہ اللہ ہی تمہارا ولی ہے تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا ولی ہونے کا پہلا میار ہے اللہ 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 نہیں ہے مگرم ولایت تمہارا اللہ 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 وزی اللہ ہے اور اللہ کے بعد رسول ولی ہے ہائے رسول اللہ نے وزن میں وزن میں اجلا وزنی ہے ہائے رسول مگر کمالات میں ولی ہے ملات اللہ وزنی ہے اللہ وزنی ہے لہنے کے پاس нам اللہ وزنی ہے ہمار صلی اللہ اللہ کے بعد رسول اچھی گلی میں نہیں دیتا اور رسول ہوا جہاں کھولا بھائیں گے یہی بدا ہے ولایت کمال ہی فقط اللہ کا ہے نبوت اور امامت اللہ کا کمال نہیں ہے یہ مخلوق کا بنیوی کا کمال ہے نہ نبی ہے نہ امام ہے نہ فریع ہے اللہ نے جو ان کو ملایا ہے نبوت دے کے بنیوی کو ولی ہیں ولی نبی بھی ہیں مگر کمال میں کیا ہے کمال میں کیا ہے ولی ماری جو اللہ اللہ ہو کے کر سکتا ہے یہ رسول ہوا کے کر سکتا ہے جو اللہ اللہ ہو کے کر سکتا ہے علی فلی ہو کے کر سکتا ہے اللہ ارادہ کرے زندہ ہو گی آتا ہے علی چاہے تو زندہ ہو گی آتا ہے علی چاہے تو زندہ ہو گی آتا ہے اللہ اللہ جو 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 ہے 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 جو 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 اللہ کا حق ہے اس کو قائم کرنے والے بچوں ٹھیک ہے قائم کو بچھاؤ اس حق کے علایت قوامی نام اللہ جو اللہ کا حق ہے اس کو قائم کرو تمہارے قیام سے تمہارے اس اعلام سے ہر دوسرا سننے والا کہے گا اچھا کوئی ولی ہے کوئی ولی ہے دیکھیں آزان عمل میں یہ عقیدہ ہے اس لیے علی جن ونی جنہ عقیدہ ہے آزان عمل میں علی آئے علی بھی آئے چرس ہے جو زیاس ہے اچھا کوئی ولی ہے نسمر قائم کے لیے علیہ میqہ طاقت نسمر قائم کے لیے علیہ اللہ پکر آب اور پکر آب اور پہتیکھم پھر میں گھونتا رہا تکڑے جیوائے سے چاہتے ہیں خدا کے لئے مر جانتا ہے کوئی پتہ نہیں یہ سانس آئے یا نہ آئے حق کے علایت پر قائم پورا دین ہی میں سب سے اہم کمال ملایا علایت کو قائم رکھو برنا محمد رسول اللہ سے بھی آزان کمر ہو سکتی ہے کیونکہ علی ہی شناختہ ہے دین آزان مکمل ہی تاب ہوتی ہے جب علی جنب 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 راز نہیں ہونا میری کار رباو سنایا گیا جب لائے پڑتا پھر بعد میں میری کلاب فتوہ دیں گے حافظ اپنے گی نہیں بس ہم نکال رہا مجھے کہتے ہیں بیا بس ہم کر لیے اللہ اکبار ہاں کہتے ہیں نیا مذہب نہ ہو میں کہتے ہیں ہاں پھر نیا مذہب بنا رہا ہے مجھے بھی انہیں کے ساتھ کانیا نہیں گزا ہے میرے صحیح کر رہا ہے ہاں 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 یہ سماجی لیے اللہ کے حق کو پر قائم ہو جاؤ ثابت قطع رہو و شہداء شہداء قائم رہو ہاں پھر نیا میں نہیں ہے میں نے گلتی جو پڑی ہاں پھر نیا میں ہاں پھر نیا میں ہاں پھر نیا میں اللہ کے حق پر ثابت ہو جاؤں قائم کرنے والے ہو جاؤں حفاظت کرنے والے ہو جاؤں شہداء بلکس میں اسی ولایت کی گواہی انصاف سے دوں ہاں 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 شہداء کس کی جوہیت شہیئے شہیئے مو کسی شہیت سے شہادت کی ہاں ہاں وہ نہیں سمجھتا ہی محمد چیزہ وہ نہیں وہ نہیں سمجھتا ہی اور اسی گواہی اسی کو دو بلکس نے انصاف کے ساتھ خدا جانے اللہ نے کسی انصاف کی طرف اشارات کیا جو بنا فصل ہے رسول کا اسی کو حق دو کس کو حق دے انصاف کے معنی حق دار کو حق دے خدا کو حق دو شہدہ آپ بلکس پھر انصاف کے ساتھ گواہی دو خدا گواہی سے نماز میں گواہی نہیں ہے وہ انصاف والی نماز میں گواہی نہیں ہے انصاف والی نمازی میں گواہی انصاف والی نمازی موکن ہے جشنگل triple یار مط Peak دوستان سبحان اللہ نہیں سمجھا دی آج آئے گے فکر منت دے گی کسی نے یہ فکر نہیں دیا آپ کے جتنے قرآن پر کسی نے نہیں دیا کسی کے لئے انصاف انصاف ہے تو پرگواہی یہ نہیں ہے پرگواہی دور تو انصاف ہو آلی تو شہداء انصاف اللہ کہنا ہے انصاف آلی گواہی تو سبحان اللہ اس نے پھر پڑھلی کر خون اس کو بھی جاتا ہو انصاف پانی جواہی اور انصاف سمجھ کیوں سبحان اللہ جس نے بھی بلا فاصل جواہی نہیں دی اس نے انصاف نہیں کی جس نے دین میں انصاف ہی نہیں کیا تو نمازیں کہاں گئی رجل کے دھر گئے دین کے دھر گئے دین انصاف انصاف کے ساتھ کیا پھر خوامی دو گلس کن دے آسی سے سبحان اللہ آج ہاتھ ہولا کر آگے اللہ کرنا دے وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَانَعَانُوْ قَوْمِنْ وَا 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 طرح اَلَا اَنَوْ خدا براہ مجرم ہی محی ہے جو اقرار بدایر پر سب سے بلا جرم ہی اقرار بدایر پر خدا کی راستے سمجھو میرے پتوں بلا یجرم منکم تمہیں مجرم تمہیں آمادہ نہ کریں تمہیں آمادہ آمادہ نہ کریں کیا شانعان و قوم قوم لفظ قوم میری طرح نکھائے اسی قوم کی دشمنی لفظ قوم کا بغض تمہیں اس شائع پر آمادہ نہ کریں لفظ قوم کی لفظ کی دشمنی ہے مجھے نئی آتا میں خواب سے خوش کریں بتائیں گے اچھے گا شاہ جی میری سے آپ زیادہ روٹی کریں شانعان کے معنی بغض شانعان کے معنی حسد شانعان کے معنی بھینا بغض قوم لفظ قوم بغض قوم بغض قوم خوش کریں اچھے بغض قوم کی دشمنی میں جھونکے دیتا ہوں شاہی بہت بڑی ذمہ داری سے میں باگ کر رہا ہوں اور میری تحصیل صرف پاکستان کے لئے نہیں دنیا کے لئے آگئے گا قوم ملافظ قوم کی دشمنی تمہیں امادہ نہ کرے اللہ اللہ تعالیٰ اس بات پر کہ تم عادل ہی نہ کرو حالانکہ حکم ہے کہ عادل کرو دھونو وہ قوم کی دشمنی ہے اور اس میں کہنے لگا ہوں سمجھنا آپ نے ہے حسول نے کہا میرے پار میرے پاراں جانشین ہوں گے سارے ہی قریشی بھونے اور اس قریش نے بھی بنی آجیب ہوں گے سوارہ جب پاراں نہیں ملیں گے دشمنی ہو گئی سمجھ رہی ہیں ہمارے ہمارے حد ہمارے حد ہمارے لائے دلے من ناکوم شان آنو قومن لفظ قوم 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 قبیلہ قریش کیا ہے قوم اس میں بنی حاشر کیا ہے قبیلہ رسول نے فرما ہے میرے پاراں ہوں گی ہی قریش باہر سے کوئی ہو گا ہی نہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پاراں پورے کریں قریشیوں میں ملے لے ہی نہیں وہ گم سمجھنا دیتی کہ بہت بڑی بات ہے جو من پر ملا کہہ رہا ہوں میرے پاری آلادہ ہوئے جگہ پھر کہاں سے پورے پاراں دیئے نہ کہاں سے پورے دیئے پاراں بنی ممیزہ سے چھے پانچ لیے چھے پہ چھے وہاں سے لیے آگے پار نے بنی عباد سے لیے تب جا کے بارہ مکمل ہوئی بارہ مکمل ہوئی اور وہ بارہ مکمل ہو گئے قرآن آج بھی ہے وہ تو بارہ سو سال پہلے وفات پا چکے ہیں آپ کے کو مانتے ہو برسول اللہ علیہ وسلم سیانے بڑھو خدا باسدے سیانے ہو بنا یا جرے مننا کم بنا یا جرے مننا کم شانا آلو قومت اللہ اللہ تعطیلو یہ کہہ کے اللہ نے کہا اے دلو او آمنو والو آدل کرنا اے دلو یہاں کف ہے کف ساتھ من سانس روپنا دلچسپی نہیں سکتا جوان بچے ہے آخر جوش بھی تو آتا ہے کیا کرو جائز جوش بھی سرکتا ہے اے دلو اے دلو اے آمنو والو آدل سے کام لو آدل سے آدل کرو آدل اے دلو آپ کرو ادل 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 یا ساس بول ادل 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 آدل کرو آدل وہ سمجھان نے پیجہ بہی میں ملتا ہے آدل کرو اے دلو آدل کرو جاں وقت ہوگی وقت سے براہ کافی سانسلور کو جب سانسلور کی جائے گی بات مکمل ہو جائے مرمو گئے سارا دین اسی آدل پر قائم ہو جنون حصول دین سے آدل ہی کو نکال دیا مرمو گئے مرمو گئے مرمو گئے مرمو گئے مرمو گئے مرمو گئے اے دلو کف آدل کرو آدل کرو یہ کہتے بہت بڑا علمی بات ہے جو خالق نے اس کے فضا فرما ہے اے دلو آدل سے کام لو مرمو اللہ اللہ اے دلو آدل سے کام لو اے دلو آدل سے کام لو یہ کہ کے چپ کر کے کہا آدل سے کام لو ہم بھی عبدال میں سوچنے لگے سارا نظام ہی کا نام عادل ہے عادل قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک ملایا جہمین احمد ہی اے قلو عادل کرو کریں گے نا انہیں لیکن نراض ہوتا 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 پہلے لیکن عادل نہیں چھوڑ مگن عادل ہی اچھا ہوتا کہ اپنا نراض ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بات ہی عدل بھی ہو رہی ہے ایدہو عدل سے کامل ہو اب اللہ خدا لوا ہے میری جانت پرماؤں ہوتا ہے اسے غیر ملے پر ایدہو عدل کرو یہ جو فیل عمر ہے لہا عدل کرو یہی فیل عمر ہی اکرامل تقویٰ تقویٰ کے سامن سے جانا کریں صبر جائے یہ میری بات کی یہ میری بات عدل کرو یہ عدل کرو عدل ہی عدل ہی ہوا ہوا کی زمین کی دا کر زمین کسی لے رکھائی جاتی ہے اچھا زمین کسی لے کہہ دے چھوٹی چھوٹی زمینے لگائی جاتی ہے یہ خلاصے کے لیے لمبی بات نہ ہو جائے ترمیان میں کیا کر دیا زمین لگائی اللہ نے یہاں زمین لگائی زمین تین جب ہوں پہ پیچھے گنتی ہے پیچھے ایک زمین کا جو پیچھے مرجے ہوتا ہے مرجے معنی لجوع کی کا مقام جہاں زمین لوٹ کر وہاں جاتی ہے اس اس زمین کے مرجے میں اور زمین میں کیا ہوتی ہے مطابقت ایک ہوتی ہے مرجے میں مطابقی زمین مطابقت کی زمین نیم ٹوی بے کافتو نکتی مطابقت وردادا نوحو ابنہو نوحو نبنہو ٹھیک ہے سب دھانے کیا نیدادی نوح نے ابنہو اہو کی زمین کی در جانی ہے مطابقت کی زمین کی در جانی ہے زنین ہے نوحو اللہ لا الہ الا ہو اہو کی در جانی ہے پڑھو تو سینہ تک سور سانت سورو تو سینہ تک سور مولی مولی سکا میں سکا تو مرنے ہوں گا وردادا نوحو نبنہو اہو کی زمین کہاں داری ہے نوح کی طرح نوح نے پیچے کو لیتا دی یہ زمین کیسے کے ساتھ مرنے ہی ہے نوح کیسے کے ساتھ دیچے کے ساتھ مطابقت ہے یا نہیں ہاں 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 اسے کہتے ہیں زمین مطابقی ایک زمین ہوتی ہے تصمونی متصمین میم تیز واد میم نور متصمین مانے چھپی ہوئی ظاہر نہیں چھپی ہوئی اگر یہ ہو چھپی ہوئی تو سمجھ آگی نا وہ نہ کہا ہے تجھے خوش ہوتا ہوگی اللہ اگر میں سمجھا سکوں آپ پریشان ہو رہے ہیں لیکن سمجھ ہے چھپی ہوئی زمین اور چھپی ہوئی زمین میں ہے فیو امر وہ ہے آدل آدل کرو اللہ محتوم ہو گیا ولی ہی وہ ہو سکتا ہے جو وجود رکھتے ہوئے صرف آمر نہ ہو آمر ہو آمر ہو اس لیے چودہ فرماتا ہے نا لو آمر اللہ اب چودہ بھی آمر رکھتا ہے آمر ہو بیشانہ کھانا پچھتا ہے آری ہی دوسری دوس کا حقوش ہوتا ہے آل امامو حوال ابر بیندن کاف ون نون اس لفظ کن میں کن کاف اور نون میں نے کیا بنتی ہے کن فرما اس کن میں جو ہو جا فین امر ہے وہی امامو تا آمر ہو آمر ہو آمر ہو آمر ہو آمر ہو آمر کرو دلائیتی ہے دلائیتی ہے وہ دلائیتی نہیں کیا ہے وہ تساملیدی روشی اندر موجود ہے اکرام والی تکوہ وہ تکوے کے توہت قریب ہے بہت قریب ہے بہت لکھو خوش ہو جایا منافق نمازیں بستاہیں بگر متخی نہیں کہلا آمر ہو 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 سبحان اللہ علیہ وسلم 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 ہم معموم ہیں چودہ آمد ہیں اللہ حاکم ہے ہم محکوم ہیں چودہ ملکم ہیں ایمان کے اشارہ ہو گیا ہے یعنی ایمانوحوہ اکرہ کو لکتاکوہ یہ کہہ کیا اللہ کہتا ہے وَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے درو ہائی ایمانوحوہ ایمانوحوہ اللہ سے درو دونوں کے اپنے ہیں اللہ درو اللہ گئے رہا میں گئے دیکھیں اللہ آپ کو گئے وَتَّقُ اللَّهُ مُتَّقِی مَنُو تَقُوَى کیا مَنِن خشیہ اور درنے کیا فرق ہے لہو اکرنا حاضر القرآن اَلَا تَبَلِلَّ رَائِتَهُ خَاشِعَمْ مُتَسَدِّعَمْ خاشیہ متصدعہم مِن خشیہ پر لاؤ اللہ کے در سے پہاڑ چکڑے ہو جاتے اگر ہم قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے ہیں ہم معلوم کیا خشیہ کے معنی بھی در کی ہیں اور تقویٰ کے معنی بھی در کی ہیں جب در کی ہیں میں نے شروع کو لوگات سے سارا نظام لکھ دیا ہے قرآن میں اب تقویٰ اور خشیہ میں فرق یہ ہے یہ خشیہ جو خوف ہوتا ہے یہ گزشتہ کا خوف ہوتا ہے اور تقویٰ میں وہ خوف ہوتا ہے جو سانس کی آخری مندل تک ہے جو مرنے کے آخری لمحے سانس تک برابر کا خوف رہے اسے کو بلا ہویا تو انہوں نے بدا کرتا ہے سبہان اللہ سبہان اللہ اللہ بہتر خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہیں جو تم کرتے ہو سوئے اللہ پہلے نزیجہ دے دیا جو تم کرتے ہو اللہ اسے پر خبر ہے جو میں کہہ رہا ہوں ایسے کرنا دنڈی ماری نہیں اللہ کو خبر ہوئی نہیں جتھرے دنڈی لنگی گئی گا اسی ہی کی بیٹی ہے رہنا سر بازاروں میں لائے کے سید آزوگبول فرمائے دو تین منٹ کے مسائے بھائیں خدا جانے زہرہ کی بیٹیاں کہاں جب آگئی نہ بازار میں میرے پھائی ہو بازار میں آگئی بس کہوں اکیری نہیں آئی میرا دو امام بھی ساتھ میں امام کی موجودگی میں بازاروں میں لائے گی جو ہی آئی نہ بازار میں کسی بات بات نے اشارہ کر کے کہاں حاضر ہی زینب امام بیٹی ہے آئی نہ بھائی لوگو آؤ علی کی بیٹی زینب یہ ہے جب پاک بی بی موجود ہے جنہاں میں سچار موجود ہیں جنہاں میں باکر موجود ہیں امام موجود ہیں کسی نے کہای آؤ علی کی بیٹی زینب یہ ہے اشارہ کیاں بی بی پاک نے پان مو میں ڈال کے خاکے کر رکھ ڈال کے گھڑنوں میں ساکتے ہوئے جب اشارہ کیاں کسی بات بات نے انہیستہ سے بی بی نے کہا سجاد بیٹا اشارہ سنا تُنے خدا کو امام کیا آپوں کا رنگ بدل کے فرمایا ابھی امام میں نے صرف دیکھا نہیں سنا بھی ہے دیکھا ہوئی ہے یہ کہہ گے بی بی نے کہا سجاد تو امام ہے یہ کون غیر بہرم ہے جو اب اشارہ ہو گیا کہ اشارہ یہی سے نہیں ہو گیا آپ یہ اشارہ کا مقصد میں بتا ہوں سجاد غیر محرم ہیں ازنِ الٰہی ہائے کہ میں خطبہ پڑھوں سمجھائیے کہ اشارہ نہ ہوتا تو خطبہ کہاں پر آ جاتا خطبہ پر ہوں جب کہاں میرے باب نے رو کیا فرمایا بی بی امام اجازت ہے آپ خطبہ پر سکتی ہیں بی بی پاک نے سر پاک اوپر نہیں کیا فیان کرا ایسا ہے اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھے بال جالے دیں گھٹنوں میں سر رکھے بی بی نے اہستہ سے کہا بسماللہ الرحمن الرحیم اس کو تو یاد احلال کوفہ کوفے والوں خاموش اب جو پڑھتے ہوں جب کوفے والوں خاموش جب کہاں نہ خاموش لاکھوں آدمی تھے خاموش ہو گئے ایک لیت میں کہ انتوں کے قلے میں گھنٹیاں بجرہ میں بند ہو گئے وہ تنے کا خبرداز ہر قد نہیں کرنی کہیں گھنٹی بجے زالہ کی بیٹی کی آباس بی بی پار نے جب ختمہ شروع کیاں کہوں خدا کہاں ہے لے جاؤ گی جناب علی کا اور علمی فساد بھی جناب علی جب یہ بلند ہوا جناب علی کا ایک خاص صحابی نابی نام عبداللہ نے افیر جانکہ جمل میں پہلی پارش ہوئی تھی کے روپ سیک روپی آنکھوں میں دیر لگے اس کی آنکھ میں ایک دیر لگا تھا جب سے نابی نام ہوگی جانکہ سفین میں تیر آئے تھے بائش ہوئی تیر ہوں گی ان میں پھر اس کے اون کو تیر لگے اس کی دوسری آنکھ میں تیر لگے دونوں آنکھوں سے نابی نام کھڑا ہے کہوں تو شاید اللہ دونوں آنکھوں سے نامی نام کھڑا ہے جن جن کو آؤوں کو تیر لگے تھے جناب علی ہر ایک کو بلہ بلہ کے کہتے آؤ میں تمہیں آنکھیں دینا آئے ہر جنہی مسائی فیر получ آؤ میں تمہیں آنکھیں دینا سارے آنکھیں آنکھیں لیتے جب عبداللہ آتا اللہ مولا میرا وہ یہی معاملہ ہے روتے روتے ہیں جھوک جاتے اور حصہ سے کہتے ہیں عبداللہ تجھے آنکھیں سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سمجھ نہیں ہے عبداللہ تجھے آنکھیں نہیں یہ عبداللہ نے کھڑا ہوا بازار میں کھڑا ہوا جب یہ آواز بلند ہوئی نلیجہ بلند ہوئی اور فساجیل بلند ہوئی یہی عبداللہ نابی ناجیخ کر کے جائے کنفے والو یہ سردار تھا کنفے کا بھاگتے ہوئی بلند ہوئی کیا ہوا عبداللہ کہا یہ بتاؤ علی دوبارہ آگئے کہا کیا بات نہیں کہتا ہے لہجہ بھی علی کا ہے یہ فساد علمی بھی علی کی ہے بتاؤ کون ہے خطبہ پڑھنے والا کنفے والو نے نہیں بتایا چار سال کی بچی جو سوٹی پکر کے آئی تھی کہا آواز قریب سے ہے اجازت جب میں بتا نہ کریں کہا میٹی چلتی جا چلتی بتاؤ جلتی بچی گئی کیا دیکھا ایک بی بی خطبہ پڑھنے والا پاکی ری پیٹ کے کہتے ہیں بابا خطبہ مرد نہیں پڑھ رہا یہ مسائل ہے خدا کی واقع سے سنا ایک بی بی ہے جو خطبہ پڑھ رہی جب سنانا مصدور خطبہ پڑھ رہی ہے عبداللہ کہتا ہے ہائے اکنی جلتی شریعت مدر پہ بچی نے کہا بابا اس کے ہاتھ بنھے ہو بابا اس کے ساتھ بھی چادر بھی تو اللہ نے کہا بچی مجھے اس بی بی کے قلیم لے جا میں اسے پوشتا ہوں تیرا یہ جو لی جا ہے یا یہ ما ہے تیرا ست میں ملا ہے یا علی کی شاگیتی سے ملا ہے جب آئیہ جب آئیہ کے لیے ہاتھ بانکے میں ہاتھ بانکے جناب زینہ خطبہ پڑھ رہی ہے عبداللہ یہ کہا بی بی خدا کے لیے بتا جناب علی سے جناب بھی رشتہ ہو صاحب اکتاب نے کہا اگر بی بی بتا دی کہ میں علی کی بیٹھی ہوں یہ ہے ہائے کر کے مان جا میری بی بی نے نام لیا عبداللو بس عبداللہ کہنا تھا تیرا نے کہتا ہے یہ تمہیں نام بھی جانتا ہے عبداللو اس کا رہ جا میری مولا سے ملتا ہے اس کا رہ جانتا ہے یہ تم میرا نام بھی جانتا ہے وہ قریشت کم ہوا اب بی بی پاک نے کہا عبداللہ میں شاگردہ نہیں ہوں عبداللو 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 میں ہی اگر بیٹھی سہمہ دوں گھ socialistی ہے مطمئن مطمئن تو مطمئن سوائے ساتھا سوائے مطمئن